نمسکار دوستو آپ سبی کا سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سچھا سب کو میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا پریمی سنکھا کے بارے میں جس میں ہم نے پڑھا کہ ہم کیسے دو سنکھاؤں کو ایک پریمی سنکھاؤں کو اس کو ہم دسولف میں رپانتن کرتے ہیں اور کسی دسولف کی سنکھاؤں کو ہم پریمی سنکھا میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں آج ہم نے جو پریمی سنکھا کے بارے میں پڑھا ہے اس سے ریلیڈڈ کو سوال کرنے ہی کوشش کریں گے آپ کی کتاب کے پیج نمہ ٹونٹی ون میں کو سوال دیئے ہوئے ہیں ہم ان کو سوال کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے کہ پریمی سنکھاؤں کو جوڑیے تو پہلا سوال ہے 3 اپون 7 کاما 6 اپون 7 یعنی کہ میں 3 اپون 7 اور 6 اپون 7 کو جوڑنا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں 3 اپون 7 پلس 6 اپون 7 ہم نے لیا دونوں کا کتنا ہے 7 7 سے 7 گیا 1 1 2 3 3 پلس 7 سے 7 گیا 1 1 2 6 تو ہمارا آنسر آگیا کتنا 9 اپون 7 دیکھیں بہت سیمپل سا کوششن ہے سیمپل سا آنسر چلیے اب ہم موک کرتے ہیں دوسرا سوال کی طرف دوسرا سوال ہے ہمارا 2 اپون 15 کاما مائنس 6 اپون 15 ٹھیک ہے نا اب ہمارا آنسر آگرنے کوشش کرتے ہیں تو کتنا ہے 2 اپون 15 پلس مائنس 6 اپون 15 ٹھیک ہے نا ہم نے کیا گیا ہم نے کیا گیا پندہ لے دونوں کا ٹھیک ہے پندہ سے پندہ گیا 1 1 2 2 2 پلس پندہ سے پندہ گیا 1 1 2 6 6 کتنا ہی ہے مائنس 6 ٹھیک ہے نا اب ہم نے سو کھول دیا 2 پلس مائنس پلس مائنس کیا آتا ہے مائنس 6 اپون 15 یعنی کی 4 اپون 15 یہ ہمارا آنسر آئی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں دو سوال اور ہیں ایک پلس والا سوال ہے ایک مائنس والا سوال ہے اس کو آپ اپنے آپ کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی تک کیا تھا کہ جو بھی ہم سوال کر رہے تھے ان کی جو بیس تھے جو ان کا گنومیٹر میں سنکھیاں تھیں وہ سیم تھی اب ہم دوسرے سوال کر رہے ہیں سوال نمبر دو نم لے کے سنکھیاں کو جوڑیے پہلی سنکھا ہے 3 اپون 2 پلس 5 اپون 3 ٹھیک ہے نا اب ہمیں کیا 3 اپون 2 پلس 513 کو جوڑنا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کا ایل شم لیتے ہیں تو 2 اور 3 کا اپنے ایل شم لیں گے کتنا آئے گا 2 1 3 3 1 1 یعنی کی 6 3 2 ٹھیک ہے نا کتنا آگیا ہے ہمارا ایل شم 6 آئی ہے ال شم لے 6 2 شم لے 6 کو جوڑی دیا کتنا آئی ہے 2 انتو 3 3 انتو 2 6 3 3 3 3 3 9 پلس 3 شم لے 6 کو جوڑی دیا 2 2 انتو 5 10 تیم اور انسر نے اثناؤ بھی کہ نانٹییں آپان ٹھیک ہے نانٹی آپان ٹھیک ہے یہ اس طرح کی سوال جنہیں ہمارا بیس ہے وہ ڈفرینٹ ہے اگر ہمارا بیس سوال ہوتے تو ہمارا وہی لے لیتے ہیں جب ہمارا بیس ہوتے تو ہمارا بیس اٹھیک ہے ہمیں لیتے ہیں لیتے ہیں ہم دور سوال لیتے ہیں ہم مینسے سوال ہوتے ہیں اس میں تحصل میری بھی ہے یہ جو آپ کی کتاب میں ہے یہ کتاب میں تیسرا question ہے دوسرے کا تیسرا question 2 upon 5 minus 5 upon 7 ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے 2 upon 5 plus minus 5 upon 7 ٹھیک ہے نا پانچ اور سات ایسی زنگیں ہوتی ہیں جو کسی سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتی تو ہم سیدھے سیدھے کیا کریں گے ملٹیپٹائی کر لیتے ٹھیک ہے نا ہم نے ان کا ڈیوائیڈ لیا کتنا آیا گیا ٹھلٹی فائف 5 into 7 ٹھلٹی فائف تو 5 سے ٹھلٹی فائف کو ڈیوائیڈ گیا 7 time 7 into 2 14 plus 7 سے 5 30 کو ڈیوائیڈ گیا 5 5 into 5 ٹھونٹی فائف پر ایکیت میں minus ٹھونٹی فائف is equal to 14 minus 25 upon 35 یہ پہ کیا ہو یہ پلس ہے یہ منس ہے پلس منس کھلیا تو کتنا ہو گیا منس اب 14 میں سے 25 کو منس کرو گیا کتنا آئے گا کتنا آئے گا منس 11 بٹے 35 ٹھیک ہے نا تو دیکھیں دو ترہی کوششن ہو گئے ایک وہ جن میں ہمارا جب بے سے وہ سامنے ہی رکھا ہوتا ہے اور دوسرے وہ جس میں ہمارا جب بے سے وہ کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم کرتے ہیں تیسرا کوششن تیسرا کوششن سانکیتی سنکریائیں کیجئے ٹھیک ہے نا جو جو چیزیں سنکیت ہمیں لکھے ہوئے ہیں میں اس آدھار پر چیزیں کرنے ہی ہیں پہلا کوششن کرتے ہیں اس میں مائنس 7 اپون 8 پلس مائنس 5 اپون 12 پلس 3 اپون 16 ٹھیک ہے نا اب ہمیں کیے کرنا ہے ہم دے درہی سے سوال ہو سکتے ہیں کہ پہلے ہم ان دو سنکھوں کو جوڑ لیں ٹھیک ہے یا پھر ہم تینوں کو ایک ساتھ کر لیں تو ہم چاہ کرتے ہیں ہم پہلے دو سنکھوں کو جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سین کا منس 7 اپون لیں اٹھے اور یہ مائنس 5 اپون 12 ہے تو ہم پہلے ان دنوں کو جوڑتے ہیں ان دنوں کا بالس میں کتنا آئے گا آٹ بارہ ڈھیک ہے نا? ہم پہلے پہلے ڈیونٹ سے ٹے کرتے ہیں ٹے کر نہیں چار دوہ ہاتھ چہار دینہ ڈیونٹ مٹھے چار چک کو ٹے کر سوڑہ میں کہیں ، ہمیں دو سے ٹے کر نیا مٹھرے ہمارے پاس ڈھیک hostile فاتح ٹے ~~~ ڈیونٹ ڈھیک ہے scheduling یعنی کی 4 x 2 x 3 x 2 کتنا ہو گیا 4 دنی 8 24 دنی 48 ٹھیک ہے ہمارا الیس میں کتنا ہی ہے 48 ٹھیک ہے نہیں اب ہم کرتے ہیں ان کو جوڑ گھٹا جب ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے نا 8 چکو 8 دنی 8 چنگ 48 تو 7 چنگ 42 ہم نے 800 ارتانی رہے گی 6 x 6 x 7 42 تو کتنا ہو گیا minus 42 ٹھیک ہے نہیں اب کیا ہے 12 چکو 48 4 x 55 20 کتنا ہو گیا minus 20 ٹھیک ہے plus 16 38 39 ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ minus plus کتنا ہو گیا تو کتنا ہو گیا ہے آپ کا minus 42 plus minus 42 minus 20 plus 9 اپن 48 کتنا ہو گیا یہ 62 62 62 62 minus 9 53 53 53 53 48 ھیک ہے نا ھیک ہے نا تو دیکھیں جو ہمیں سوال دیا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ہمیں اس میں لکھا ہوا ہے تو ہم اسی طرح کی سوال کرتے چل جائیں گے ٹھیک ہے نا جو سیگنل اس نے بتا رکھا ہے اچھنا بولا کہ پلس کرنا ہے تو پلس 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 مینس ہمیسہ منس ہو گا ٹھیک ہے نا چلیے اب اس کے ساتھ کے جو اگلے کوشنا ہمیں خود کریں گے ٹھیک ہے نا اب آدمز کوشن نمبر فور پہ ہے کوشن نمبر فور ہے گھٹائیے کوشن لکھا ہے تیرہ اپون پندرہ سے سات اپون پندرہ گھٹائیے یعنی کی تیرہ اپون پندرہ مائنس سیون اپون فیپٹین اب دیکھیں جیسے پلس میں تھا ویسے منس میں بھی ہے جیسے پلس میں تھا کہ جب دونوں جو نیچے کی سنکھیں سین ہوتے ہیں ہمارا جو لسیاں مادہ کیا وہ سین آجاتا ہے ٹھیک ہے نا کتنا آگیا ہمارا رنومیٹر پندرہ آگیا ٹھیک ہے نا پندرہ سے پندرہ آگیا 1 1 into 13 13 مائنس فیپٹین ٹو فیپٹین 1 1 سے 7 کیا 7 تو کتنا آگیا 6 اپون فیپٹین ٹھیک ہے نا سب نائی بات اب ایسی دوسرا کوشن ہے اب ہمیں مائنس والا کوشن دیں اس میں کوشن اور ہم آپ خود کریں گے سیکنڈ کوشن ہے اس کا چوتھے کے سیکنڈ کوشن ہے مائنس فائی اپون تھری سے سیون اپون تھری کو ہٹائیے تو کیا کوشن ہو گیا ہے مائنس فائی اپون تھری مائنس سیون اپون تھری ایل چم لیا تھری 1 1 into 5 5 5 مائنس 5 3 1 مائنس 7 مائنس 12 اپون 3 یعنی کہ 3 سے 12 یا 4 ٹائم تو ہنگی مائنس 4 ٹھیک ہے آیا سنگ میں اب دیکھیں یہ تو چاوتھ گھٹائی میں ایک سوال اس وال اس میں بچے ہیں اب آپ خود کریں گے اب ہم کرتے ہیں پاترہ سوال سرل کیجئے سمپلیفائیڈ کیجئے سرل کیجئے سرل کیا کرنا ہے سوال ہمارا تین سہی ایک بٹہ پانچ پلس 7 اپون 5 مائنس 13 اپون 6 سمپلیفائیڈ کا مطلب ہی ہم اس ایکویشن کو سول کرنا ہے جو جو انہوں نے ہمیں سیگنل دیئے ہوئے ہیں وہ ہمیں یوج کرنا ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جو پہلی سنکھ ہے جو کہ تین سہی ایک بٹہ پانچ ہے اس کو ہم سول کرتے ہیں پانچ دیا پندہ پندہ اور ایک سولہ یہ کتنا ہے کہ سولہ اپون پانچ پلس سی و پانچ سی و پانچ مائنس تھلٹین اپون سکس ٹھیک ہے یہ ہم کرتے ہیں ان کا ایلشن ملی لیتا ہے چھ او پانچ کا ایلشن ملی لیتا ہے چھ او پانچ پانچ ٹھیک ہے نا دیا نی کی چھ او پانچ کی ایلشن ملیں گے تو کتنا ایلشن ملائے گا آجے چھ پانچ چھ ایلشن ملائے چھ اے ایک تو 5 انٹو 6 تھلٹین اے اسم کیتنا آگیا تھلٹین ہم کرتے ہیں اس کو سول پاہٹ ہم ہے تھلٹی کا دفعہ آہا سکس سولہ چھکہ چھ یانبھے پلاس پاہٹ ہم فر دفعہ دفعہ آہا ہے چھ ٹائمس سچانب 42 منس چھ سٹ واری آنے 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 آوام 5 ٹائم سٹ ایرہ پنجے پنجے ٹائم سٹ ٹائم سٹ ٹائم سٹ پنجے اب کتنا آگیا ہے 96 پلاس 42 منس سٹی فائد تو 92 پلاس 42 کتنا آگیا ہے چھ دو آٹ اور نو چار تیرہ ایک سو ارتیس مائنس پیسٹ ڈیوائیڈڈ بائی تھلٹی ٹھیک نہیں اب آٹھ میں سے پانچ گیا تین کتنا ہے تمہارا ایک سو ارتیس مائنس پیسٹ اپن ہلٹی ایک سو ارتیس مائنس پیسٹ اپن تھلٹی ایک سو اٹھ میں سے پانچ گیا تین ٹھیک ہے تیرہ میں سے چھائی گیا سات اپن تھرٹی یہ کیا ہوگی ہے ہمارا آنسا ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا سمپلیفیر کرنے کو ہے یہ آپ خود کریں گے اگر آپ کو نہیں آیا گا آپ کو کمینڈ میں سیکشن میں جا کے پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اب ہے گوڑا کیجئے دو اپن گیارہ کی پانچ اپن چھے سے کتنا ہوگی ہے دو بٹے گیارہ گوڑا پانچ بٹے چھے ٹھیک ہے نا اب یہ اپن کی سنکھیں تو گوڑا ہو سکتی ہے اور اپن نیچے کڑی بھی سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں دو سے چھے کو کٹا کتنا تھری ٹائمز تو کتنا آگیا یہ ہے 5 اپن تھلٹی تھری یہ آپ کا آنسا آگیا ٹھیک ہے نا ایسی ہے مائنس تھری اپن گیارہ گوڑا مائنس تھلٹی تھری اپن تھلٹی فائیب ٹھیک ہے تو گیارہ سے گوڑا کرتا تھلٹی فائیب کو تو تھری ٹائمز اور مائنس مائنس کیتنا ہی آتا ہے پلس اور تھری انٹو تھری نائن اپن تھلٹی فائیب تو آپ کا انصار کتنا آگیا نائن اپن تھرٹی فائیب تو آج ہم نے اس میں گوڑا بھاگ اور جولنا سکھا اگلے ویڈیو میں ہم سکھیں گے اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بھاگ کیسے کرنا ہے اور کچھ انکھیں جن کو ہم سرل کرنا ہے ہم کس طرح سے سرل کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے کہ نائن اس کے لئے کچھ ویڈیو ہیں جو ہم بنا رہے ہیں تھینک یو فیری مچ آپ ہی کے لئے گوڈ بائی تھینک یو کچھ ویڈیو